تو آپ سبھی کو یہاں پہ کے پیٹ جیسٹار کی طرف سے جائنگ تو آجوں کی بات کرنے بولے آپ پہ SSE JD Online Exam کے بارے میں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والوں کی SSE JD کا دوہزار چوبیس میں جو آپ کا Online Exam ہے وہ یہاں پہ کیسے ہوگا تو یہ جو ویڈیو ہے ان لڑکوں کے لیے ان لڑکیوں کے لیے most important رہنے والی ہے جو پہلی بارے آپ پہ اپنا Online Exam دیں گے جنہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی آپ پہ Online Exam نہیں دیا تو ان کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہئے کیونکہ آپ کے لیے یہ جو ویڈیو ہے most important رہے گی اور آپ کے لیے full جانکری جو ہے اس ویڈیو کے اندر رہے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو SSE JD کے جو آپ کے exam ہے بیس پرولی سے آپ پہ شروع ہونے جا رہے ہیں اور جو آپ کے exam ہے وہ یہاں پہ Online ہوں گے کمپیوٹر پہ آپ کا جو exam ہے وہ یہاں پہ کروایا جائے گا آپ کافی سارے ایسے نیک اینڈڈ ہوں گے جن کو یہاں پہ کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے بھی بھائی کمپیوٹر چلانا اتنا زیادہ نہیں آتا میں بھی بھائی ایسا ہوں تو میرے جیسے بہت سارے ایسے اینڈڈ ہوں گے جن کو یہاں پہ کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ان کے دماغ کے اندر ایک چیز چل رہی ہوگی ہمیں کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ہم کیسے آرلین اگزام دیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کو آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے اپنی پڑھائی پہ فوکس سمکھ کریے ٹھیک ہے اپنی پڑھائی پہ اپنا فوکس رکھئے کہ آپ کو یہاں پہ کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تو آپ کو ٹینچن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ اگزام دینے جائیں گے وہاں پہ دو تین ٹیچر آپ کو ملیں گے اگر آپ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا وہاں پہ آپ کا جو نام شام ہے وہ سب کچھ وہ خود فیل کر کے دیں گے جی چیز میں آپ کو کلیر بتا دو آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ صرف آپ کو ٹکی کرنا ہے ٹک کرنا وہ آپ کو سکھا دیں گے کہ کیسے آپ کو وہاں پہ ٹک کرنا ہے دیکھئے جب بھی آپ پہ اگزام دینے جاؤ گے اگزام ہال میں وہاں پہ کچھ باہر جو ڈاکومنٹ ہیں آپ سے آپ پہ مانگی جائیں گے جیسے کیا آپ کا جو اینڈمنٹ کارڈ ہے وہاں پہ مانگا جائے گا جی چیز میں آپ کو کلیر بتا دو آپ کا ڈنٹی پروک چاہے آپ کا ادھار کارڈ ہو چاہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہو تو کچھ سو کچھ بہی آپ کا ڈنٹی پروک جو ہے وہاں پہ لیا جائے گا چاہے آپ کی ٹینک کی مارشٹ ہو دیکھی جائے گی آپ کی جی چیز میں آپ کو کلیر بتا دو ایسے آپ کو اندر انٹری نہیں دی جائے گی دوسرا نمبر آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی بوچ ہوگی کوئی بھی بلیس لیٹ ہوگا گلے میں کچھ بھی ہوگا وہ اتار گیا جائے گا وہ آپ کو اتار کے اپنے بیگ میں رکھے وہ باہر ہی رکھنا پڑے گا کچھ بھی آپ لے کے اندر نہیں جا سکتے جی چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں اس کے علاوہ جب آپ اگزام ہال میں جاؤگے وہاں پہ آپ کو کچھ دیر بیٹھنا پڑے گا جیسے آپ کا وہاں پہ کیا ہوگا کمپیوٹر پہ آپ کو اپنا جو نام ہے وہ یہاں پہ فیل کرنا ہے اپنا جو روڈ نمبر ہے وہ یہاں پہ فیل کرنا ہے اپنی جو جانکری ہے وہ آپ کو کمپیوٹر میں بھرنی ہے اگر آپ کو نہیں بھرنا آتی آپ وہاں پہ دو تین ٹیچر ہوں گے آپ ان کو بولیے وہ آپ کو بھر کے دیں گے کیونکہ ان کی وہاں پہ بھیوٹی ہوگی انہوں نے آپ کو بھر کے دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ جانکری بھروگے تو آپ کا اگزام جب شروع ہونے والا ہوگا وہاں پہ آپ کے سامنے چوائس نکل کے آئے گی کہ آپ کو جو اگزام ہے انگلیش لینگویز میں دینا ہے جا ہنگلی لینگویز میں دینا ہے اگر آپ انگلیش لینگویز میں دینا چاہتے ہو تو آپ کو انگلیش لینگویز جو ہے وہ یہاں پہ چوس کر لینی ہے اگر آپ ہنگلی لینگویز میں دینا چاہتے ہو تو آپ کو ہندی لینگویز ہوئے وہ یہاں پہ چوز کر لینی ہے جیسے آپ لینگویز چوز کروگے آپ کے سامنے جیسے ٹائم شروع ہوگا اوپر جو کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ ٹائم لکھا آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کا جو ٹائم ہے وہ یہاں پہ لکھا آ جائے گا اور وہاں پہ آپ کے سامنے کوشن نمبر ون لکھل کے آ جائے گا اوپر آپ کا کوشن لکھا گیا ہوگا نیچے آپ کے چار اپشن دیئے گئے ہوں گے A B C D جب آپ نے اوپر کوشن پڑنا ہے جو اپشن آپ کا صحیح ہوگا اس پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے وہی سے کمپیوٹر سے آپ کا جو ٹک ہے وہ یہاں پہ لگے گا وہی سے آپ کو ٹک ہے وہ یہاں پہ آپ کو لگانا ہے جیسے آپ ٹک لگاؤگے آپ کے سامنے اچارنک اسی ٹائم دوسرا جو کوشن ہوں یہاں پہ کھل کے آ جائے گا وہ وہاں پہ بھی ویسا ہی کوشن رہے گا اوپر کوشن رہے گا نیچے چاہ پہ چار اپشن رہے گا جو ٹک لگانا ہوگا اگر آپ کو کوشن نہیں آتا آپ اس کوشن کو چھوڑ سکتے ہیں نیچے والے کوشن میں یہاں پہ جا کے اس کوشن کو یہاں پہ دیکھ کے پڑھ کے اس کا دے سکتے ہیں یہ چیز میں آپ کو کریئر بتا دو جب بھی آپ online exam دینے جاؤگے سب سے پہلے آپ کو وہی کوشن کرنے جو آپ کو آتے ہوں گے یہ چیز میں آپ کو کلیئر بتا دو سب سے پہلے آپ کو وہ کوشن کرنے جو آپ کو آتے ہوں گے جے نہیں اس چکر میں پڑھ جانا کہ جے کوشن ہے مجھے آتا نہیں ہے سوچ میں پڑھ جاؤگے اس کو math کا کوشن اس کو solve کر لیتے ہیں وہی پہ time based کر دوگے 160 number کا آپ کا paper ہے 160 marks کا آپ کا paper ہے 1 hours کا لنکہ یہ گھنٹے کا آپ کو time ملے گا time بہت کم ہے اس لئے آپ کو دھیان سے وہی exam دینا ہے اس چیز کا دھیان رکھئے گا کوشن وہی کرنے جو سب سے پہلے آپ کو آتے ہوں گے کمپیوٹر پہ exam مشکل نہیں ہوتا کمپیوٹر پہ سب سے زیادہ اگر آسان exam ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمپیوٹر پہ جس کو نئی چلانا آتا وہ ٹینچن مت کرے آج کی وڈیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ online جو آپ کا exam ہوتا وہ کس پرکار ہوتا ہے باقی کسی دن ہم پورا live جو demo ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم live demo لائیں کی live جو آپ کا exam ہے وہ کس پرکار ہوتا ہے پورا ہم کمپیوٹر پہ آپ کو بتائیں کہ کس پرکار یہاں پہ ہوتا ہے پورا live demo اگر آپ کو ویڈیو چاہیے مجھے اسی ویڈیو کے نیچے جیس کر کے کمنٹ ضرور کریے گا اگر آپ کے جیس کر کے مجھے 15 سے 20 اسی وی کمنٹ آ جاتے ہیں وہ میں live ڈیمو کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے جیور لاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ سب کو بتاہ دو اگر آپ sse gd کا exam qualify کرنا چاہتے ہیں تو sse gd کا exam qualify کرنے کے لیے ہمارے پاس sse gd کے important question answer کے 70 pdf آ چکے ہیں ہمارے 70 pdf میں آپ کو 8000 plus question with answer ملیں گے اور ہم آپ کو 70% guarantee بھی دیتے ہیں کہ ہمارے pdf میں سے 70% جو question ہے آپ کو sse gd کے exam میں آئیں گے اس کا جو price ہے ہم نے صرف یہاں پہ 320 یعنی 320 رپیہ ہم نے اس کا price رکھا ہے اگر آپ یہ pdf لینا چاہتے ہیں آپ کو ہماری سکرین پہ ہمارا ورسیم نمبر دکھائی دے رہا ہوگا دیئے کہ ہمارے ورسیم نمبر پہ ابھی ہمیں message کریے سب سے پہلے آپ کو 320 رپیہ payment کرنی ہے جیسے آپ مجھے payment کروگے میں اسی time جو pdf ہے وہ آپ